بسم اللہ الرحمن الرحیم اعراب جمع المذکر السالم جمع مذکر سالم کا اعراب جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفی میں واو اور نون کے ساتھ حالت نسبی اور حالت جری میں یا اور نون کے ساتھ ہے مثالیں ربح الفلاحون یہ حالت رفی ہے الفلاحون فائل ہے ربح فعل کیلئے اور فائل مرفوح ہوتا ہے اس کی رفی کی علامت آخر میں واو اور نون ہے ربح الفلاحون کاشتکار کامیاب ہو گئے نجح المجتہدون مجتہد لوگ کامیاب ہو گئے ربح الفلاحون یعنی کھمایا نفع ہوا کاشتکاروں کا نجح المجتہدون کامیاب ہو گئے مجتہاد کوشش کرنے والے حضر المسافرون مسافر لوگ حاضر ہو گئے تعیب اللاعبون کھیلنے والے تھک گئے یہ مثالیں ہیں حالت رفی کی اب حالت نسبی کی مثالیں نکرم الفلاحین نکرم الفیل اور فائل الفلاحین مفعول بہی مفعول بہی منصوب ہوتا ہے نسب کی علامت یا اور نون ہے کیوں یا اور نون ہے اس لئے کہ یہ جمع مذکر سالم ہے نحب المجتہدین المجتہدین یہ مفعول بہی ہے اور منصوب ہے اس کی نسب کی علامت وہ یا اور نون ہے نحب المجتہدین ہم کوشش کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں نودع المسافرین مسافروں کو ہم رخصت کرتے ہیں نشجع اللہ عبینا کھیلنے والوں کو ہم تشجی دیتے ہیں اب حالت جری کی مثالیں نرجو الخیر للفلاحین ہم کاشتکاروں کے لئے خیر چاہتے ہیں خیر کی امید رکھتے ہیں نثنی علی المجتہدین ہم تعریف کرتے ہیں جہد کرنے والوں کی نسلمو علی المسافرین مسافروں کو سلام کرتے ہیں ننظروا الی اللہ عبینا ہم دیکھتے ہیں کھیلنے والوں کی طرف تو للفلاحین المجتہدین المسافرین اللہ عبینا ان ساری مثالوں میں یہی اسما یہ جمع ہے اور جمع مذکر ہے اور جمع مذکر سالم ہیں اور اس کے حالت اعرابی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ترکیب میں یہ مجرور واقع ہوئے ہیں اور جر کی علامت یا اور نون ہیں آخر میں البحث انظر الى کلمات الاخیرہ فی الامثلت السابقہ گزشتہ مثالوں میں کلمات الاخیرہ کی طرف دیکھو آخری کلمات کی طرف تجدو کل منہا جمع مذکر سالمین آپ ہر ایک کو جمع مذکر سالم پاؤگے و تجدوها فی القسم الاول مرفوع پہلی قسم میں آپ اس کو مرفوع پاؤگے لئنکل منہا یقعو فائل اس لئے کہ ہر ایک وہاں پر فائل بن کر آیا ہے و فی القسم تانی منصوبتا دوسری قسم میں آپ اس کو منصوب پاؤگے لئنکل منہا یقعو مفعولا بہی اس لئے کہ ہر ایک ان میں سے مفعول بہی واقع ہیں و فی القسم ثالث مجرورات تیسری قسم میں مجرور پاؤگے لئنکل منہا مسبوق ان میں حرف جر اس لئے کہ ہر ایک سے پہلے کوئی حرف جر آیا ہے و اذا بحثنا عن علامات الرفع والنصب والجر جب ہم نے غور کیا علامات الرفع علامات النصب علامات الجر میں ان مثالوں میں لم نجد لعلامات اصلیت اثر ہمیں علامات اصلیت کا کوئی اثر نہیں ملا ولیکن نا نجد ان کل کلمت لیکن ہم یہ پاتے ہیں کہ ہر کلمہ من هذه الكلمات ان کلمات میں سے تنتہی بزیادت وہ ختم ہوتا ہے آخر میں آخر میں کچھ اضافے کے ساتھ اور یہ بھی معلوم ہوا ہم یہ بھی پاتے ہیں کہ حالت رفع میں یہ کلمہ پورا ہوتا ہے و اور نون کے ساتھ اور حالت نصب حالت جر میں دونوں حالات میں یہ کلمہ کا انتہا ہوتا ہے یا اور نون کے ساتھ و من ذالک نحکم اسی سے ہم یہ حکم کرتے ہیں ان الواوہ ہی علامت الاعراب فی حالت رفع کہ واو کا آنا یہ اعراب کی علامت ہے حالت رفع میں و لیاو ہی علامت اور یہ یہ علامت ہے اعراب کا فی حالت نصب والجر حالت نصب اور حالت جر میں القاعدہ جمع المذکر السالم جمع مذکر سالم یرفع بالواو و ینصب و یجر بالیا مرفوع کیا جاتا ہے واو کے ذریعے سے اور منصوب اور مجرور کیا جاتا ہے یا کے ذریعے سے تمرینات عین جمع المذکر السالم المرفوع جمع مذکر سالم مرفوع اور منصوب اور مجرور کی تعین کر لو فی العبارات الاتحی آنے والی عبارات میں و بیین سبب اور سبب کو بیان کرو و علامت الاعراب اعراب کی علامت کو بھی بیان کرو فی کل لن ہر ایک میں یب تہج المصریون لارتفاع اثمان القتن خوش ہوتے ہیں مصری لوگ روئی کی ریٹ کے بڑھنے کی وجہ سے لم يعفل استاد عن تلامیذ المقصرین وہ جو تقصیر کرنے والے طلبہ تھے شاگر تھے استاد نے ان کو معاف نہیں کیا حکم القاضی بسجن عن المجرمین قاضی نے فیصلہ کیا جیل کا مجرموں کو یہ کیا لکھا ہے سمجھ نہیں آتا پہلا والا کلمہ یفوز لکھا ہے یفوز الرجال العاملون کامیاب ہوتے ہیں وہ کام کرنے والے لوگ کام کرنے والے مرد لا تسق الا القاذبین آپ نہ سن نہ جھوٹوں کی باتوں کو کان تلامیذ ومنتبہین طلبہ تلامیذ شاگرد وہ متوجہ تھے اجمع کلمات جمع مذکر سالما انوال کلمات کو جمع مذکر سالم بنو وضاہ بعد الجمع فی جمع مفیدہ اور جمع کے بعد ان کو جمع مفیدہ میں رکھ لو البائع المجتحد النجار السیاد السارق الحارس اجمع کلمات آتی جمع مذکر سالما آنوال کلمات کو جمع مذکر سالم بنو وضاہ بعد الجمع فی جمع مفیدہ اور جمع کے بعد ان کو جمع مفیدہ میں رکھ لو بحیث یکون کلا منہ مرتا مبتدہ کہ ہر ایک ان میں سے ایک دفعہ مبتدہ بن کر آیا ہو ومرتا اسم لئن اور ایک دفعہ اسم انہ کیلئے ومرتا خبر لعلہ اور ایک دفعہ خبر لعلہ کیلئے ومرتا مفعول بہی اور ایک دفعہ اس کو مفعول بہی بناؤ ایتی بی جملتین فعلیتین دو جملے فعلیت لاؤ الفاعل فی کل منہ جمع مذکر سالم جن میں سے ہر ایک فائل جمع مذکر سالم ہو دو جملتین اسمیتین دو جملتین اسمیتین لاؤ اسم لائت فی کل منہ جم مذکر سالم ہر ایک میں اسم لائت کا جو ہے وہ جمع مذکر سالم ہوں فکر فی طوائف السناع آپ فکر کر لیں سوچ لیں مختلف قسم کی کام کرنے والوں کے بارے میں المختلف اقسام کے بارے میں المختلفین مختلف لوگ الذین اشترکونا فی اقامت بیتن و اتمام ہی وہ لوگ یعنی وہ کام کرنے والے وہ مزدور مزدور نہیں السناع مزدور کو بھی کہتے ہیں اور بنہ کو بھی کہتے ہیں فی اقامت بیتن کے جو سب مشترک ہو ایک گھر کے بنانے میں اس کو قائم کرنے میں و اتمام ہی اور اس کو مکمل کرنے میں پھر ہر طائفے کے افراد کو جمع مذکر سالم بناو اس طرح سے ان کی جمع لاؤ وضاہ فی عبارت اور ایسی عبارت میں اس کو رکھ لو تشرح العمل اللذی تقوم بھی ہاتھ طائفہ فی هذا البیت کہ وہ کام کہ وہ عبارت تشریح کرتا ہو یا کرتی ہو اس عمل کی جس پر یہ طائفہ یہ جماعت اس گھر میں کام میں لگی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں ایک عبارت بلکلو یعنی اس ترس انکو ایرابی بناؤ السائحون کثیرون السائحون مبتدى مرفوع بالواو لأنه جمع مذکر سالم کثیرون خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذکر سالم يرضى اللہ عن المحسنین يرضى فعل مدار مرفوع بضمت مقدرت على الالف اللہ فاعل مرفوع بالضم عن حرف جرر مبنی على السکون المحسنین مجرور بعن وعلم تجر لأنه جمع مذکر سالم عرب الجمل آتیان والے جمل احراب بیان کرو ترکیب کرو تحب مصر الابناء العاملین مصر پسند کرتا ہے کام کرنے والے لوگوں کو امثل فائزون مسرورین کامیاب ہونے والے بڑے خوش رورت ہے مخلص لوگوں کی